رہے ہدایت دکھانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر خدا سے بندے ملانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم الاثار في صفت الصحابة الكرام رضی اللہ عنهم اخرج ابن جریر وابن ابی حاتم عن السدی في قوله دعالا كنتم خیر امة اخرجت للناس قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه لو شاء الله لقال انتم فكنا كلنا ولكن قال كنتم خاصة في اسحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن صنع مثل صنيعهم كانوا خیر امة اخرجت للناس وعند ابن جریر عن قتالة رضی اللہ عنه قال ذکر لنا ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه قرأ هذه الآیا كنتم خیر امة اخرجت للناس ثم قال يا ایها الناس من سره وان يكون من تلكم الآیت فليؤد شرط الله منها كذا في كنز العمال واخرج ابو نعیم في الحلیتان ابن مسعود رضی اللہ عنه قال ان الله نذر في قلوب العباد فاختار محمد صلی اللہ علیہ وسلم فبعثه برسالته وانتخبه بعلمه ثم نذر في قلوب الناس بعده فاختار الله له اصحابا فجعلهم انصار دینه ومزراء نبيه صلی اللہ علیہ وسلم فما رآه المؤمنون حسنا فهو حسن وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح واخرج ابن عبدالبر في الاستعابیل ابن مسعود بمعناه ولم يذكر فما رآه المؤمنین الى آخره واخرج ابو نعیم ایضا ان عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنهما من كان مستنن فليستن بمن قد مات وذلك اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا خیر هذه الامة ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا قوم اختارهم الله لسحبة نبيه صلی اللہ علیہ وسلم ونقل دینه فتشبهوا بأخلاقهم وترائقهم فهم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا على الهدى المستقيم واللہ رب الكعبہ كذا في الحلیہ واخرج ایضا ابن مسعود رضی اللہ عنه قال انتم اكثر صیاما واكثر صلاة واكثر اجتهادا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهم كانوا خیرا منكم قالوا لما يا با عبد الرحمن قال هم كانوا ازهد في الدنيا وارغف في الآخرة كذا في الحلیہ میرے مختلف دوستو اور اصل مقصد کی طرف مہنچیں حضرت مولانا ابو الحسن علی لدلی رحمت اللہ علیہ نے علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ کی ایک قول نقل کیا اور اس نے یہ نقل کیا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی اقوام ہیں دنیا کے اندر جتنی بھی اقوام ہیں ان کی ترقی آگے بڑھنے کے اندر ہے ہر چیز نئی ایجاد ہوتی ہے نئی چیز آتی ہے یہ نئی چیز کے ایجاد کو ہی ترقی سمجھتے ہیں اور آگے بڑھنے کو ہی ترقی ہے صرف ایک مسلمان واحد قوم ایسی ہے جس کی ساری ترقی پیشے ہٹنے کے اندر ہے جتنی یہ پیشے ہٹتی رہے گی ہٹتی رہے گی اتنی ہی اپنی اصل کی طرف جاتی رہے گی یہاں تک کہ جس دن پیشے ہٹتے ہٹتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاہ ملی اس دن یہ اپنی انتہا کو پہنچ اپنے اصل کو پہنچ جائے گی اور باقی اقوام اسی طرح آگے بڑھتی رہیں گی بڑھتی نئی نئی چیزوں میں باطل کے پھیلانے میں اور انتہاں کہاں ہو جائے گی سارے دجل کی انتہاں وہ دجال پر جا کر ہو جائے اس واسطے اس وقت کام کے اندر سب سے بنیادی چیز اور کام کے اندر سب سے ضرورت کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کام کو صیرت سے امت کے سامنے پیش کیا جائے کیونکہ یہ صیرت ایسا مطلب ہے کہ پوری امت اس کے اوپر جمع ہو سکتی ہے اور شرع کرنے والا کوئی بھی شارع ہو کسی بھی شارع کے اوپر امت جمع نہیں ہو سکتی ہمارے طریقہ ہماری رائے ہیں ہماری رائے ہیں اس رائے کے اوپر کوئی دو چار آدمی جمع ہو سکتے ہیں لیکن امت جو جمع ہوگی وہ اس مطن کے اوپر جمع ہوگا اس واس پر حضرت مہنی علیہ صلی اللہ علیہ سے پوچھا گیا حضرت آثیر اس کام اس گشت اس ملافاتوں کے ذریعے آپ امت سے کیا چاہتے ہیں حضرت نے فرمایا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باعتبار عبادت کے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باعتبار دعوت کے امت کو چھوڑ کر گئے تھے ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت دوبارہ اس مقام پر آجا اس کے باستے نقل و حرکت یہ حضرت مہنی علیہ صلی اللہ علیہ یقین کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جو اس نقل و حرکت کے ساتھ دعوت میں دیتا ہے اللہ کے رسول اور اللہ کی باعت کو اس مقل و حرکت کے ساتھ نہ پہنچا تھے صحابی صحابی رضی اللہ علیہ وسلم اس واسطے اپنے طریقے کے اندر قرآن طریقے کو زندہ کرنا یہ مستقل احترام ہے ہمارے کام کی امتیازی شان ہمارے کام کی امتیازی شان وہ یہ ہے کہ ہم زمانے اور وقت کے اعتبار سے نہیں چلتے اس وقت کی ضرورت ہے اس زمانے کی ضرورت ہے نہیں بلکہ ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ اس وقت کون سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے کام سے چھٹا ہوا ہے کون سا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا ہوا ہے اور وہ طریقہ پوری امت کے اندر کیسے زندہ ہو یہ ہماری محنت کا خلاصہ ہے تو اس کے اوپر اسی کام کے واسطے حضرت مولانا یسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی حضرت سے پوچھا گیا حضرت آپ یہ بتائیے گشت کیسے کرنا ہے ملاقاتیں کیسے کرنی ہیں حضرت یہ بتائیے سہروزہ کی جماعتیں کہاں جائیں یہ سارے اصول و ضوابط کام کے آپ جمع کر دیں تاکہ اس کو دیکھ دیکھ کے کام کریں حضرت نے فرمایا میں اس کام میں موجد نہیں ہوں مجدد ہوں اس کام کے ایجاد کرنے والے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ رضی اللہ مجمعین اور ان کے طریقہ جو انہوں نے ایجاد اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے کے آئے اس طریقے کو زندہ کرنا وہ ہم سب کا کام اس طریقے کو زندہ کرنا اس کا واسطہ یہ حیات الصحابہ یہ لکھی گئی تھی تاکہ کام کرنے والے قدم قدم پر وہ حیات الصحابہ کا بتائیلہ کریں میرے نکلنے میں پریشانی ہے مجھے کوئی ضرورت پیش آگئی نکلنے میں کوئی رکاوت ہے اس موقع پر صحابہ رضی اللہ مجمعین نے کیا کیا نئے آنے والے لوگ بھوا کرتے تھے ان کے ساتھ کیسا برتا ہوا کرتا تھا کوئی قیدی بن کے آیا کرتا تھا ان کے ساتھ کیسا برتا ہوا کرتا تھا دشمن واپس آیا کرتے تھے کوئی چیز حضرت نے اس میں نہیں چھوڑی تو یہ ہمارے مطالعے کے اندر خاص طور سے ہمارے علماء حضرات کے مطالعے میں مستقل یہ کتاب مستقل ہونی چاہیں ابن جریر فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تفسیر میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو یہ فرماتے کنتم خیر امت انگیدہ گئے تم بہترین امت ہو اس کی طرح یہ فرماتے انتم خیر امت ہو کہ تم بہترین امت ہو اگر یہ فرما دیتے تو اس میں ہم سب کے سب بہترین امت کے اندر شمع ہو جاتے ہیں ہم سب کے سب کس کے اندر بہترین امت کے اندر لیکن یہ کنتم جو ہے یہ خاص طور سے اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے فرمائیں ان کے واسطے ومن صنع مثل صنعہم اور ان جو لوگ ان جیسا قام کریں یعنی امر بالمعروف اور نہیں عنی المنکر اچھائی کا حکم کریں برائی سے روکیں ان کے واسطے یہ آیت قرآن شریف کے اندر فرمائیں لیکنتم خیر امت اخرجت للناس قطعہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے ذکر کیا گیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جبھی آیت پڑھتے قنتم خیر امت اخرجت للناس تو فرمایا کرتے کہ اے لوگو جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ اس امت میں شریک ہو جائے اور جو آدمی یہ خوشی چاہتا ہو کہ وہ اس امت میں شریک ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس شرط کو ادا کرے جو شرط اللہ نے اس آیت کے اندر لگائی جو اس شرط کو ادا کرے جو شرط اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اور وہ شرط یہ ہے کہ اچھائی کا حکم کیا جائے اور برائی سے روکا جائے حضرت اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر نگاہ ڈالی ساری مخلوق کے اوپر نگاہ ڈالی ان میں سے سب کے اوپر نگاہ ڈال کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لوگوں میں سے اختیار کیا سارے لوگوں میں سے اختیار کیا پھر ان کو اپنی رسالت دے کر بھیجا اور ان کو اپنے علم میں سے خاص علم دیا اپنے خاص علم کے ساتھ ان کو منتخب کیا پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی طرف دوبارہ نگاہ ڈالی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارے دنیا کے لوگوں میں سے صحابہ رضی اللہ مجمعین کا انتخاب کیا دنیا کے سارے لوگوں میں سے کیونکہ انتخاب کیا صحابہ رضی اللہ مجمعین کا اور ان صحابہ رضی اللہ مجمعین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مددگار بنایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دین کا بوجھ تھا ان صحابہ رضی اللہ مجمعین کو وہ بوجھ اٹھانے والا بنایا پسے لوگو تم میں سے جو صحابہ رضی اللہ اجمعین جس چیز کو پسند کر لیں جس چیز کو اچھا کہیں وہ چیز اچھی ہے اور جس چیز کو وہ برا سمجھیں وہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بری ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو جو بھی طریقہ اختیار کرنا ہو من کانا مستنن جس کو جو طریقہ اختیار کرنا ہو وہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں کون فرمارے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جنگہ زمانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم اور آپ کے واسے فرمارے ہیں کہ جس کو جو طریقہ اختیار کرنا ہو وہ ان کا طریقہ اختیار کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو اس امت کے سب سے بہترین لوگ جو اس امت کے سب سے بہترین لوگ وہ دل کے عمدہ لوگ ہیں سیدھا سادے دل کے لوگ عمدہ دل والے لوگ ہیں وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا اور علم کے بڑے جہرے لوگ ہیں اور وَبِلْقُلْ کَمْ تَكَلُّفْ وَالے لوگ ہیں انتنا تکلّف زیادہ نہیں تھا وہ ایشی قوم ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے واسطے اختیار کیا چنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں دین کو پھیلانے کے واسطے ان کے انتخاب کیا گیا بس تم لوگوں ان کے طریقے کو اختیار کرو اور ان کے اخلاق کی شباہت ان کے اخلاق کو اختیار کرو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور اللہ کی قسم وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ وہی سیدھے راستے پر ہیں وہی کس پر ہیں